جماعت اسلام ہندو تلنگنہ کے امیر حلقہ حامد محمد خان نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے تمام مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارک بات پیش کی اور نیک پہہشات کا اظہار کیا اور گزارش کی کہ سب امن و آمان کو برقرار رکھیں اور خوشی کے ساتھ عید منائیں دیکھئے حامد محمد خان کا کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امت مسلمہ کو اور بالخصوص امت مسلمہ تلنگانہ کو میری جانب سے اور جماعت اسلام ہند حلقہ تلنگانہ کی جانب سے عید کی پرخلوص مبارک بات پیش ہے عید کا یہ لفظ عوض سے معقوض ہے جس کے معنی ہے وہ دن جو بار بار لوٹ کر آئے عید الفطر اسلام کے لیے مسررت اور شادمانی کا دن ہے عید الفطر مسلمانوں کے اتحاد و یگانگت اور اجتماعیت کا مظہر ہے عید الفطر رحمت و مغفرت کی نوید ہے عید الفطر عزاز اور اکرام کا دن ہے عید الفطر تہذیب اور شائستگی کی مثالی اقدار اور عظیم روایات کی علامت ہے عید الفطر توبہ و انابت سعادت عبدی کے گوھر تک پہنچنے اور اس کی رسائی حاصل کرنے کا دروازہ ہے اس موقع پر تمام کی قدمت میں عید کی مبارک بات اور پھر اس خوشی کی کہ موقع پر ان گھڑیوں میں ہم اپنے مظلوم بھائیوں اور جو بے گناہ جیلوں میں موجود نوجوان ہیں ہم ان لوگوں کو اور ان لوگوں کو جو اسلام کے لیے انسانیت کے لیے امن و آمان کو دنیا میں برقرار رکھنے اور عدل کے قیام کے لیے جو لوگ جد و جہت کر رہے ہیں ہم ان کو بھول نہیں سکتے ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو اس موقع پر بھول نہیں سکتے ہم اپنے مظلوم بھائیوں کو اس موقع پر ہم بھول نہیں سکتے اس موقع پر تمام کی خدمت میں جماعت اسلام ہند حلق تلنگانہ کی جانب سے عید کی مبارک بات ہے موسیقی